بسم اللہ الرحمن الرحیم وشفیعنا انشاءاللہ ابل قاسم محمد اللہم صلی علیہ وعلا اہل بیتہ مظاہر جلالک وجمالک واللعن علی اعدائهم الشاکین فیهم المنحر فینا عنہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکن فیكم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی و انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوضہ یوم القیامہ یہ مجلس جو آج منعقد ہو رہی ہے ہمارے اور آپ کے ساتھویں امام امام محسب نجعفر حضرت امام قادم علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے لہٰذا قبل اس کے کہ میں کچھ عرض کروں آپ تمام حضرات کو حضرت امام قادم علیہ السلام کی شہادت کی تازیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں میں نے جس حدیث مبارک کو انوان کلام قرار دیا ہے ارشاد حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے فرماتے انی تارکن فیکم الثقلین میں تمہارے درمیان دو گران قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ایک اللہ کی کتاب دوسرے میری اطرت جو میرے اہل بیت میں ہیں ما ان تمسکتم بهما لن تضلو بعدی جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اور ان دونوں کا آپسی رشتہ یہ ہوگا کہ لن یفترقہ حتی یرد علی الحوضہ یوم القیامہ یہاں تک کہ قیامت کے دن حوض کوسر پر مجھ سے آن کے مل لیں اس حدیث مبارک میں موٹے طور کے اوپر دو سوال ہو سکتے ہیں اور بھی سوال آتا ہے موٹے طور کے اوپر دو سوال ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ پیغمبر نے کیا فرمایا اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ حضرت نے کیوں فرمایا کیا فرمایا کا کی وجہ یہ ہے کہ کتابیں جب آپ دیکھئے گا تو یہ حدیث مختلف الفاظ میں وارد ہوئی ہے کہیں ارشاد ہوتا انی تارکن فیکم السقلین کہیں ارشاد ہوتا انی مخلفن فیکم السقلین تو ایک اختلاف تو یہ ہے پھر آگے آئیے کہیں ارشاد ہوتا انی تارکن فیکم السقلین کہیں کت ملے گا آپ کو انی تارکن فیکم نورین کہیں ملے گا انی تارکن فیکم خلیفتین کہیں ملے گا انی تارکن فیکم حبلین یعنی میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں میں تمہارے درمیان دو نور چھوڑ کے جا رہا ہوں میں تمہارے درمیان دو رسی چھوڑ کے جا رہا ہوں میں تمہارے درمیان دو خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں پھر تیسرے مرحلے پہ جو اختلاف آپ کو ملے گا وہ یہ کہ اکثر آپ کو ملے گا کہ میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب دوسرے میری اترت جو میرے اہلِ بیت ہیں بعض کتابوں میں قدقہ آپ کو یہ بھی ملے گا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب دوسرے میری سنت تو ایک تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ حضرت نے کیا فرمایا اس پر اگر ہم جاتے ہیں تو پھر وقت بہت کافی لمبا ہو جائے گا اتنا کہہ کر کے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں کہ مشہور یہی ہے ہم تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک اللہ کی کتاب دوسرے میری اترت جو میرے اہلِ بیت میں ہیں انشاءاللہ کوئی دوسرا موقع آیا اور وقت ملا تو اس پر بحث ہوگی کہ یہ اختلافات کیوں ہیں اور واقعی صحیح کیا ہے خلاصہ یہ ہے کہ صحیح یہی ہے کہ جو مشہور ہے انی تارکن فیکم السقلین کتاب اللہ وعترتی اہلِ بیتی اب آئیے ہم چلتے ہیں چونکہ ہم کو آنا ہے امامِ قازم علیہ السلام تک لہذا زیادہ وقت اس سلسلے میں لیا جائے اب دوسرا سوال جو اس حدیثِ مبارک کے زیل میں ہوتا ہے وہ یہ کہ پیغمبر نے کیوں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس لئے کہ ماذا اللہ اسلام کوئی بادشاہت تو نہیں ہے کہ رسول اللہ کے بعد ان کے داماد اور داماد کے بعد ان کے بیٹے اور ان کے بیٹے کے بعد ان کے بھائی اور ان کے بھائی کے بعد پھر نسل بعدہ نسل نسل بعدہ نسل یہ کیوں ہے اس کا جواب اگر آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو ہمارے علماء نے میں ایک جملہ بہت اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں کہ خدا غریق رحمت کرے ہمارے بزرگوں کو کہ جنہوں نے کوئی گوشہ چھوڑا نہیں ہے جن پر ان کی تحقیق کا قلم چلا نہ ہو یہ ہماری نالائقی ہے ہماری کم وقتی ہے کہ ہم مطالعہ نہ کریں ہم نہ پڑھیں یہ ہماری کمی ہے ورنہ ہمارے بزرگوں نے کوئی گوشہ چھوڑا نہیں ہے جس پر ان کی تحقیق کا قلم نہ چلا ہو اب آئیے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے کیا فرمایا ہے موٹے طور کے اوپر چار جوابات اس کے دیے جا سکتے ہیں کہ پیغمبر نے کیوں فرمایا بلکہ یوں کہیے کہ پیغمبر پر لازم تھا واجب تھا کہ وہ کہ کے جائیں انی تارکن فی کم السقلین کتاب اللہ وحطرتی اہل بیتی میں نے ارس کیا کہ اس سلسلے میں ہمارے بزرگوں نے تقریبا چار جوابات ارشاد فرمائے ہیں نمبر ایک پہلا جواب یہ ہے کہ منسب کا تقاضہ یہ ہے کہ کہ کے جائیے انی تارکن فی کم السقلین دو فطرت کا تقاضہ یہ ہے کہ کہ کے جائیں انی تارکن فی کم السقلین تین حکم قرآنی ہے لہٰذا پیغمبر بغیر کہے جا نہیں سکتے تھے انی تارکن فی کم السقلین چار مزاج پیغمبر اس سے یہ بات بعید تھی کہ حضرت بغیر کہے چلے جائیں انی تارکن فی کم السقلین اب آئیے ہم ایک ایک پر گفتگو کرتے ہیں پہلی چیز عرص کیا گیا کہ فطرت کا تقاضہ یہ ہے کہ کہ کے جائیے انی تارکن فی کم السقلین فطرت کیا ہے دیکھیں اس کو میں ایک مثال سے آپ کی خدمت میں بات واضح کروں کہ فرض کیجئے مثلا ایک مسنف نے کوئی کتاب لکھی یا کوئی شاعر ہے زندگی بھر اس نے شاعری کی نوحہ لکھا قصیدہ لکھا مدھے اہلِ بیت کی غربت کی وجہ سے اس مسنف کی کتاب غربت کی وجہ سے اس شاعر کا دیوان چھپ نہیں سکا اب جب اس کو احساس ہوگا کہ میری موت قریب ہے اب میں مرنے والا ہوں تو سب سے زیادہ فکر اس مسنف کو کس چیز کی ہوگی سب سے زیادہ فکر شاعر کو کس چیز کی ہوگی کہ میری کتاب جو میری غربت کی وجہ سے میری زندگی میں نہیں چھپ سکی میرا دیوان جو میری غربت کی وجہ سے میری زندگی میں نہیں چھپ سکا کاش کوئی ایسا معتبر انسان مل جاتا معتبر ہاتھ مل جاتا کہ میرے بعد میری یہ جائداد ضائع نہ ہوتی پھر وہ تلاش کرتا کس کے یا مثلاً مثال کے طور کے اوپر ایک آدمی نے باغ لگایا بڑی محنت اور مشقت سے اس کا باغ تیار ہوا اب جب اس کو موت آنے لگی تو انسان کو یہ فکر ہوگی کہ اتنی محنت سے جو میں نے باغ لگایا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد میرا یہ باغ ضائع ہو جائے کوئی صورت ہوتی کہ جس سے میرا باغ یہ بچ جاتا اور یہ بھی سوال ہوگا کہ یہ جو جائداد بچانے کا تصور ہے ہر انسان میں چاہے وہ مصنف ہو چاہے وہ شاعر ہو چاہے وہ باغ کا مالک ہو یہ جو پراپرٹی بچانے کا تصور ہے اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ اسلام اس کو صحیح کہتا ہے آدمی کو حق ہے اپنی جائداد بچانے کا اور صحیح نہیں بلکہ اسلام نے اس کا طریقہ بتا ہے وقف کا ہے کے لیے ہے اسی لیے تو وقف ہے اگر آج فرض کیجئے ہمارے باپ نے اگر جائداد وہ باغ وقف نہ کیا ہوتا ہم ہر سال جو ہے تھوڑا تھوڑا بیچتے آرام سے بہترین قبعہ پہنتے بہترین کھاتے پیتے لیکن میرے باپ نے جائداد وقف کی کیوں اولاد کے ہاتھ بدھ جائیں مگر پراپرٹی محفوظ رہے انصاف سے بتائیے ایک مسنف کو ایک شاعر کو اپنی کتاب اپنا دیوان ایک باغ والے کو اپنی جائداد بچانے کا حق حاصل ہے وہ پیغمبر وہ رسول جس نے اس اسلام کو پھیلانے کے لیے کولے کھائے ساہر کہا گیا جادوگر کہا گیا دیوانہ کہا گیا کیا اس پیغمبر کو یہ نہیں سوچنا ہوگا حق نہیں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد میری جائداد ضائع کر دی جائے میری پراپرٹی برباد کر دی جائے کوئی ایسا مضبوط ہاتھ مل جاتا جو اپنی جان دے کے سہی میری جائداد کو بچا لیتا پیغمبر نے دیکھا کہ میرے اسلام کو سوائے میری اولاد کے کوئی بچانے کا جذبہ نہیں رکھتا لہٰذا فطرت سے مجبور ہو کے فرمایا کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب دوسرے میری اطرت جو میرے اہل بیت میں ہیں ان سے وابستہ رہو گے ہرگز میرے بعد گمراہ نہ ہوگے اور ایک چیز اسے ہوتا ہے نا کہ انسان کو کبھی کبھی پراپرٹی سے محبت زیادہ ہوتی ہے اولاد سے محبت کم ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے نا کہ آدمی وقف کرتا ہے چاہے اولاد کے ہاتھ بچ جائیں مگر جائداد محفوظ رہے یہاں بھی پیغمبر نے کیا کیا ہے میری اولاد قتل ہو جائے کوئی بات نہیں ہے مگر پراپرٹی بچی رہنا چاہیے اسلام بچنا چاہیے پیغمبر کی جائداد کیا ہے یہی اسلام یہی مسلمان ہم اور آپ ہماری ہدایت کی خاطر پیغمبر نے ہمارے بچنے کے لیے اولاد قربان کی ہے پھر آپ انصاف سے بتائیے قرآن کہتا حل جزاء الان احسان اللہ الاحسان کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ ہے جب ہماری جنت کے لیے اسلام بچانے کے لیے مسلمانوں کو بچانے کے لیے پیغمبر نے اولاد قربان کی تو اب ہمارا بھی فرض یہ ہے حل جزاء الان احسان اللہ الاحسان کہ جب اولاد پیغمبر کا معاملہ آ جائے تو ہمارے لیے نہ ہمارا مال کچھ ہے نہ جائدات کچھ ہے نہ پراپرٹی کچھ ہے نہ اولاد کچھ ہے جو کچھ ہے سب اولاد پیغمبر پر قربان تو پہلا سباب اس حدیث کے ارشاد کا فطرت فطرت کا تقاضہ ہے کہ کہہ کے جائیں فیکم السقلیں ایک دوسرا جواب جو ہمارے بزرگوں نے ارشاد فرمایا ہے وہ یہ کہ منصب کا تقاضہ ہے کہ کہہ کے جائیے انی تارکن فیکم السقلیں اب سؤال پیغمبر کا منصب کیا ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کا منصب کیا ہے ترجمہ کیجئے آپ لوگ جو بیٹھے ہیں ٹی وی کے سامنے اشہد ان محمد الرسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہائیں یا تھے ہر آدمی کہے گا ہائیں تو ہائیں تو کب تک ہیں رسول جواب قیامت تک کے لئے قیامت کب آئے گی نہیں معلوم اب تک ساڑھے چودہ سو برس ہو چکے اور آگے ابھی قیامت کب آئے گی نہیں معلوم لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو نبی بنا کے بھیجا کب تک کے لئے جواب ہزاروں سال کے لئے تو اب رسول اللہ کو اللہ نے نبی بنایا کب تک کے لئے جواب ہزاروں سال کے لئے اس کو یہیں چھوڑ دیجئے میں یہ مجلس ریکارڈ کروا رہا ہوں امام قاظم علیہ السلام کی شہادت کے مناسبت سے فرض کیجئے مثلاً کتی دیر پڑھنا ہے ایک گھنٹہ ساٹھ منٹ ہمارے پاس وقت نہیں تھا ہم نے تیس منٹ پڑھا لوگ کہیں گے صاحب ایک گھنٹے کے چلو کوئی بات نہیں ہے 50% کر دیا کوئی بات نہیں ہے بجائے پچاس ساٹھ کے ہم تیس منٹ پڑھنے کے ہم نے پندرہ منٹ پڑھ دیا تو اب کہا جا سکتا ہے بتائیے ایک گھنٹہ ان سے کہا گیا تھا انہوں نے پندرہ منٹ پڑھا پھر بھی کوئی جو نہیں نہیں وہ مسائب مسائب ٹھیک تھے چلیے کوئی بات نہیں ہے پچیس پرسنٹ پڑھا لیکن اگر ہم ایک منٹ صرف پڑھ دیں کہ آج پچیس رجب ہے امام قابم علیہ السلام کی شہادت ہے حضرت کو قید خانے میں رکھا گیا اور شہید کر دیا گیا والسلام علیکم ورحمت اللہ تو نہ یہ ٹیلی ویژن والے نشر کریں گے بلکہ الٹا کہیں گے کہ آپ نے تو پڑھائی نہیں کچھ میں کہوں گا بھائی میں نے پورے ساٹھ سیکنڈ کی مجلس ریکارڈ کروا کے بھیجی ہے آپ کو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں پڑھا تو جواب کیا ہوگا کہ صاحب ایک گھنٹہ پڑھنا تھا پچاس منٹ پڑھ دیتے چلو کچھ پڑھا آپ پہتالیس منٹ پڑھ دیتے چلو کچھ پڑھا آپ تیس منٹ پڑھ دیتے چلو کچھ پڑھا ایک منٹ کوئی پڑھنا ہوا اس کا مطلب کیا ہوا یعنی ایک چیز یہ نکل کے آئی کہ قلت گھٹتے گھٹتے ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتی ہے جہاں اس کا وجود عدم کے برابر ہو جاتا ہے پھر جملہ دو رہا ہوں قلت گھٹتے گھٹتے ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتی ہے جہاں اس کا وجود عدم کے برابر ہو جاتا ہے پچاس منٹ کچھ پڑھا پیٹالیس منٹ کچھ پڑھا تیس منٹ کچھ پڑھا حتیٰ پندرہ منٹ کچھ پڑھا لیکن ایک منٹ جاہل سے جاہل آدمی کہہ دے گا مولانا نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں جواب کہیں کچھ نہیں پڑھا جواب وہی ہے کہ اس پڑھنے کو پڑھنا نہیں کہتے ہو گئی یہاں تک بات اب آئیے تو میں نے ساٹھ منٹ کی جگہ پڑھا کہتا ایک منٹ تو ایک بٹے ساٹھ تو پڑھا نا تب بھی ساری دنیا کے لئے کچھ نہیں پڑھا کچھ نہیں پڑھا کچھ نہیں پڑھا اب واپس آئیے اللہ نے اپنے پیغمبر کو پیغمبر بنا کے بھیجا کتے دن کے لئے جواب ہزاروں برس کے لئے رسول اللہ نے کام کتے دن کیا رسالت کتے دن تیئیس سال تو ہمارا تو ایک منٹ ایک بٹے ساٹھ ہے ہزاروں سال کے مقابلے میں تیئیس منٹ کی کیا اوقات ہے تو دل چاہتا ہے ارز کروں یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے ہزاروں سال کے لئے نبی بنایا اور آپ تیئیس سال تبلیغ کر کے جا رہے ہیں کہ تو ہم نے کہا یا رسول اللہ یا تو قیامت تک رہیے اور ہدایت کا کام انجام دیجئے اور اگر نہیں تو آپ ایسا انتظام کر کے جائیے قیامت تک کا جن کا قول آپ کا قول جن کا فعل آپ کا فعل جن کی سلو آپ کی سلو جن کی جنگ آپ کی جنگ پیغمبر اگر کہیں تو اگر میں نہ کروں تو میں نے کہا صاحب ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو قرآن کہتے گا وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهِ اگر یہ نہ کیا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا یہی وجہ تھی منصب کا تقاضہ تھا کہ یا تو خود قیامت تک رہیں یا قیامت تک کی ہدایت کا انتظام کرتے جائیں اسی لئے آپ غدیر کے بھی خطبے میں دیکھیں گے تو یہ حدیث آپ کو وہاں بھی ملے گی پیغمبر نے پہلے فرمایا اِنِّ تَارِكُن فِيكُمُ السَّقَلَيْن کِتَابَ اللَّهِ وَإِتْرَتِي اَحْلَ بَيْتِي پھر اس کے بعد یہ قیامت تک کا سسٹم بتایا پھر جو اس میں پہلی فرد تھی ان کو ہاتھوں پہ اٹھا کے پہچنوا دیا مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَحَاذَا عَلِيُنْ مَوْلَاهُ میں جس جس کا مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے مطلب یہ کہ یہ قیامت تک کا سسٹم ہے جس کی پہلی فرد یہ ہے اب جو جاتا جائے گا بعد والے کو پہچنواتا جائے گا تو اب دوسرا جواب کیا ہوا منصب کا تقاضہ تھا کہ کہ کے جائیے اِنِّ تَارِكُن فِيكُمُ السَّقَلَيْن اب آئیے میں نکل چار جوابات ہمارے بزرگوں نے دیئے ہیں کہ پیغمبر پر لازم تھا کہ کہ کے جائیں اِنِّ تَارِكُن فِيكُمُ السَّقَلَيْن پہلا فطرت کا تقاضہ دو منصب کا تقاضہ تیسرا جواب قرآن کا حکم ہے حجیب کہا کہا ہے قرآن نے کہ کہیں آئیت ہے قُلْ اِنِّ تَارِكُن فِيكُم السَّقَلَيْن میں نے کہا نہیں قُلْ لَا سَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَةُ حَيَ مگر یہ تو نہیں ہے کہیں قرآن میں قُلْ اِنِّ تَارِكُن فِيكُم السَّقَلَيْن میں نے کہا نہیں ہے کہا پھر کیسے کہہ رہے ہو میں نے کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں قرآن میں ایک آیت ہے ارشاد ہوتا ہے قُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتِ تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے لکھ دیئے کا مطلب کہیں واجب ہے اور اگر واجب نہیں بھی ہے تو انتہائی تحقیدی مستحب کے معنی میں ضرور ہے جیسے یہی لفظ استعمال ہوا رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کے بارے میں قُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ کَمَا قُتِبَ عَلَلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ تمہارے اوپر روزیں لکھ دیئے گئے ہیں لکھ دیئے گئے ہیں یعنی واجب کر دیئے گئے ہیں ویسے ہی یہاں ارشاد ہو رہا ہے اگرچہ یہاں واجب کے معنی میں نہیں ہے لیکن انتہائی تاقیدی مستحب کے معنی میں ضرور ہے ارشاد وطا قُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے کیا لکھ دیا گیا ہے شرط کے ساتھ اِن تَرَكَ خَيْرًا اگر کچھ خیر چھوڑ کے جا رہے ہو تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر انسان کچھ خیر چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے لازم ہے کیا الوسیعہ قرآن کہتا ہے وسیعت کر کے جاؤ والدین کے لئے اقربہ کے لئے اپنے بادوالوں کے لئے اب سوال یہ کہ جب قرآن کا حکم ہے کہ اگر کچھ خیر چھوڑ کے جا رہے ہو تو تمہارے لئے ضروری ہے کہ بادوالوں کے لئے وسیعت کر کے جاؤ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں جواب پیغمبر لے کے کیا آئے تھے پہلے یہ تیع کرو پھر یہ تیع ہوگا کہ خیر چھوڑا کے نہیں چھوڑا اب جب پیغمبر اس لئے کہ پیغمبر کی پراپرٹی سے مطلب نہیں ہے پیغمبر کی جائدات سے مطلب نہیں ہے پیغمبر کی زمینوں سے مطلب نہیں ہے اس لئے کہ اس کے وارث موجود ہیں حضرت صدیقہ طاہرہ بقیہ کیا لے کے آئے اس لئے قرآن کہتا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ پبلک کے لئے وہ کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے بلکہ اور جگہ ارشاد ہوتا ہے مَا کَانَا مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِن رِجَالِكُمْ وَلَاكِن رَسُولَ اللَّهُ وَخَاتَمَ النَّبِيِّن پیغمبر تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے وہ بس اور بس رسول اللہ ہے اور خاتم النبیین ہے تو اب جب وہ جا رہے ہیں تو ایسے پیغمبر وہ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں تو جب یہ ہوگا کہ پیغمبر کی حیثیت سے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یہ سوال ہوگا کہ بحیثیت پیغمبر لے کے کیا آئے تھے پھر وہی چھوڑ کے جائیں گے قرآن سے پوچھئے اللہ تو نے اپنے نبی کو کیا دے کے بھیجا تھا اب ارشاد ہوتا سورہ مبارک جمعہ جو لوگ جمعہ کے آدھی ہیں ان کے کان میں یہ آئیت پڑھی ہوئی ہے اللہ نے بھیجا پیغمبر کو کیا لے کے بھیجا کیا کام ہے پیغمبر کا نمبر ایک آیات قرآنی کی تلاوت کرتے ہیں دو وَيُزَكِّهِمْ لوگوں کو پاک کرتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ اور یہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں وَالْحِکْمَةُ اور حکمت کی تعلیم تو کتنی چیزیں ہیں پیغمبر کے پاس تلاوتِ کتاب تعلیمِ کتاب تذکیہِ نفس اور تعلیمِ حکمت یہ چار چیزیں اب دوسری جگہ کے اوپر قرآنِ مجید کہتا ہے کہ جس کے پاس حکمت ہے اس لئے کہ حکمت کی تعلیم وہی دے گا نا جس کے پاس خود حکمت ہو تو جس کے پاس حکمت دی گئی ہے وہی تو حکمت کی تعلیم دے گا جس کے پاس ہی نہیں وہ کیا تعلیم دے گا یعنی پیغمبر کے پاس حکمت ہے اب قرآن میں آیت القرصی سے ذرا سا آگے جائیے گا آپ کو یہ آیت ملے گی ارشاد ہوتا اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو حکمت عطا کرتا ہے سب کو نہیں اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے اور جس کو حکمت دے دیتا ہے پھر کیا ہے قرآن کہتا ہے اور جس کو حکمت دے دی گئی اس کو خیر کثیر دے دیا گیا تو پیغمبر کے پاس یہ چار حکمت پوری جائداد ہے کتا حصہ ہوا ون فورت ایک بٹے چار اس ایک بٹے چار کے لیے قرآن کہتا ہے خیر کثیر تو جس کی چوتھائی جائداد خیر کثیر ہو جائے اس کی ساری جہے وہ زندگی کتنا بڑا خیر ہوگی اور قرآن کہتا ہے کہ اگر خیر چھوڑ کے جا رہے ہو تو وسیعت کر کے جاؤ پیغمبر بغیر وسیعت کے نہیں جا سکتے ہیں لہٰذا حکمِ خدا ہے پیغمبر نے جاننے سے پہلے فرمایا اِنِّ تَارِكُنْ فِيكُمُ السَّقَلَيْنْ کِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِي اَحْلَ بَيْتِي میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب دوسرے میری اطرت جو میرے اہلِ بیت میں ہے تو تین جوابات ہو گئے اب آئیے آخری جواب چوتھا چوتھا جواب کیا تھا مزاج پیغمبر سے بئیت تھی یہ بات کہ بغیر کہے چلے جائیں اِنِّ تَارِكُنْ فِيكُمُ السَّقَلَيْنْ پیغمبر کا مزاج کیا ہے اب یہاں پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ وہ انسان جس کو اپنا مزاج نہ معلوم ہو اپنی بیوی بچوں کا مزاج نہ معلوم ہو اس کو کیا حق ہے یہ کہنے کا کہ رسول اللہ کا مزاج یہ تھا کیوں اب سنیے کہ اسے اکثر ہوتا ہے دیکھا ہوگا آپ نے کہ معلوم ہوگا صاحب جو ہے لڑکے کو آگ کر دیا ارے آپ تو بہت چاہتے تھے اپنے بیٹے کو بہت محبت کرتے تھے اپنے فرزنس یہ کیا ہوا کہیں اور ہمیں کیا پتا تھا کہ شادی کے بعد کم بختہ اتنا بدل جائے گا تیس سال تک اپنی اولاد کو نہیں پہچان پائے اب آپ کر رہے ہیں خود اپنے اوپر ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے کبھی کسی نے کوئی بات بہت بڑی قیدی کوئی اثر نہیں ہے مسکرا رہے ہیں اور کبھی ہلکا سا کوئی اشارہ تنز میں کر دیا اشارے میں کر دیا وہ بات دل کو لگ گئی ہے اپنا جہاں وہ ٹینشن میں پڑے ہوئے ہیں تو کبھی بڑی سے بڑی بات کا برا نہیں مانتے ہم آپ کبھی معمولی سے بات کا برا مان جاتے ہیں یہ کون سا مزاج ہم لوگوں کا ہے مطلب کیا ہوا کہ جو انسان اپنا مزاج نہیں جانتا کہ کیا ہے اپنے بیوی بچوں کا مزاج نہیں جانتا کہ کیا ہے اس کو کیا حق ہے یہ کہنے کا کہ رسول اللہ کا مزاج یہ تھا اب اگر یہ بات ہے تو ہمارے جہاں بات ہی ختم ہو گئی ہم اس پر بحث ہی نہیں کہ جب ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ کا مزاج کیا تھا تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر کا مزاج یہ تھا بغیر کہہ جا نہیں سکتے انی تارکن فی کم اس سقلین جواب کہ ہم اور آپ تو پیغمبر کا مزاج نہیں جانتے لیکن اللہ جو خالق ہے جو مالک ہے وہ تو پیغمبر کا مزاج جانتا ہے ہم اور آپ بغیر مزاج سمجھے پرکے دوستی کر لیتے ہیں دو چار سال کے بعد ٹوٹ جاتی ہے اللہ بغیر مزاج سمجھے حبیب نہیں بناتا اس نے اگر حبیب بنایا ہے تو وہ مزاج جانتا ہے اور نبی حبیب بنائے وہ خالق ہے وہ مالک ہے وہ نہیں جانے گا پیغمبر کا مزاج تو کون جانے گا کہ کیا پیغمبر نے رسول اللہ کا مزاج بتایا ہے جواب ہاں قرآن میں ہے اس سے پہلے بھی اس پریشارہ ہلکا سا ہو چکا ارشاد ہوتا ہے حریسن علیکم حیرس یعنی لالچ حریس یعنی لالچی قرآن اپنے نبی کے لیے کہتا ہے حریسن علیکم پیغمبر تمہارا حریس ہے کس بات کے حریس ہیں ہمارے مال کے ہماری دولت کے ہماری جائدات کے کہ وہ تو پہلے ہی کہہ دیا تھا جناب ابو طالب سے کہ ان سے کہہ دیجئے ایک ہاتھ پہ چاند ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں میں ہدایت امت سے باز نہیں آوں گا تو اس کا اچھا اگلا فقر بتا رہا ہے نا کہ کس چیز کے حریس ہیں پوری پوری پڑھئے اگلا فقرہ پڑھئے اگر حریسن علیکم پیغمبر تمہارا حریس ہے وَبِلْ مُؤْمِنِينَ رَوْفُنْ رَحِيمِ اور مؤمنین کے لئے رَوْفَ ہے اور رَحِيمِ کیا مطلب ہوا پوری آیت کو سامنے رکھئے حریسن علیکم یہ حریس ہے تمہارے پھر قرآن کہتا ہے وَبِلْ مُؤْمِنِينَ رَوْفُنْ رَحِيمِ مؤمنین کے لئے رَوْفَ ہیں مہربان ہے رَحِيم ہے اس کا مطلب کیا ہوا یعنی جب تک مؤمن نہیں ہیں تب تک حریس ہے کہ مؤمن ہو جائے اور جیسے ہی مؤمن ہو گئے اب مؤمنین پر پیغمبر رَوْفَ ہیں اور رَحِيمِ ہیں کہیتے ایک جملہ رکھ کے کہہ دوں رَوْف کس کا نام ہے اللہ کا رحیم کس کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم کس کا نام ہے اللہ کا لیکن قرآن نے اپنے پیغمبر کو رَوْف بھی کہا ہے رحیم بھی کہا ہے اللہ نے اپنا نام دے دیا اپنے حبیب کو تو اب پیغمبر لالچی ہے حریس ہیں کس بات کے جواب ہدایت کے اس لئے قرآن کہتا ہے حریس سن علیکم یہ حریس ہے تمہارا کب تک جب تک مؤمن نہیں ہیں کہے کہ حریس کہ مؤمن ہو جائے پھر جیسے ہی مؤمن ہوئے بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ مؤمنین کے لئے رعوف ہیں اور رحیم ہیں تو یہ تیہ ہوا قرآن نے بتایا پیغمبر کا مزاج کہ پیغمبر حریس ہیں ہدایتِ امت کے یہ ہدایتِ امت کی حرص اور لالچ کب تک رہے گی جواب اس وقت تک رہے گی جب تک امت میں ایک آدمی بھی ایسا پایا جاتا ہے جس کی ہدایت کی ضرورت باقی ہے تب تک رسول اللہ کو یہ حرص رہے گی کہ یہ بھی ٹھیک ہو جاتا یہ بھی ٹھیک ہو جاتا یہ بھی صحیح ہو جاتا کاش یہ بھی مؤمن ہو جاتا یہ لالچ کب تک رہے گی جب تک روح زمین پر ایک آدمی بھی ہدایت کے لئے باقی ہے اور اب پیغمبر تیہیس سال کے بعد جا رہے ہیں سارے لوگ تو مؤمن نہیں ہو گئے ابھی کتنی بڑی دنیا باقی ہے تو آسانی سے روح نکل سکتی ہے لہٰذا پیغمبر نے علم خدا کی بنیاد پر ان کو یہ علم تھا معلوم تھا کہ جو چیز میرے زمانے میں نہیں ہو سکی وہ پوری ہوگی کب؟ کہ جب میرا ایک بیٹا ظہور کرے گا آخری تو وہ زمین کو عدل و داد سے ایسے بھر دے گا جیسے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی چونکہ پیغمبر جانتے تھے کہ میرے بعد میری ہی اولاد کے ذریعے یہ کام مکمل ہو سکتا ہے لہٰذا پوری امت کو اپنی اولاد کے حوالے کیا فرمایا انی تارکن فیكم السقلین میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب دوسرے میری اطرق جو میرے اہلِ بیعت میں ہیں ما ان تمسکتم اب پھر فرماتے ہیں ما ان تمسکتم جب تک ان سے وابستہ رہو گے لن تضلو بعدی میرے بعد ہرگز گمرانہ ہو یہ ہرگز گمرانہ ہوگے میرے بعد کا کیا مطلب ہے یعنی اس کا مطلب پیغمبر کے بعد گمرہی کا چانس ہائے رسول اللہ کے بعد گمرہی کا امکان ہائے ورنہ وہ یہ نہ کہتے کہ ان سے وابستہ رہو گے تو گمرہی سے بچو گے لہٰذا اب ہم کو اگر گمرہی سے بچنا ہے تو ہم کو قرآن کا دامن تھامنا ہوگا ہم کو اطرت کا دامن تھامنا ہوگا ما ان تمسکتم بےہما لن تضلو بعدی جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے میرے بعد ہرگز گمرانہ نہیں ہوگے اور ان کا آپسی ریلیشن یہ ہے کہ لن یفترقہ یہ بھی ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوں گے نہ قرآن اہلِ بیت سے جدہ ہوگا نہ اہلِ بیت علیہم الصلاة والسلام قرآن سے جدہ ہوں گے حتی یردہ علی الحوض یوم القیامہ یہاں تک کہ حوضِ کوسر پر مجھ سے آن کے ملے میں اور اس کی زندہ مثال حضرتِ سید الشہدہ سلام اللہ علیہہ نے پیش کی ہے کہ نو کے نعزہ پر قرآن کی تلاوت کر کے کہ سر تن کو الگ کر سکتے ہو ہم سے قرآن کو جدہ نہیں کر سکتے ہو تو اب خلاصِ کلام جلدی سے بات کو سمیٹ دے تو پیغمبر کے لئے ضروری تھا کہ فرما کے جائیں اِنِّ تَارِكُنْ فِيكُمُسْسَقْلَئِنْ کیوں؟ چار چیزیں منصب کا تقاضہ تھا کہہ کے جائیے فطرت کا تقاضہ تھا کہہ کے جائیے حکمِ قرآنی ہے کہہ کے جائیے مزاجِ پیغمبر سے بئی تھی یہ بات کہ بغیر کہے چلے جائیں اِنِّ تَارِكُنْ فِيكُمُسْسَقْلَئِنْ اب یہاں پر آن اس بحث کے بعد ایک جملہ کہہ کے میں آگے بڑھ جاؤں اپنی منزل پر کہ اب اس حدیث سے یہ اندازہ ہو گیا کہ دیکھیں جب بھی کوئی انسان کسی کی جگہ لے گا تو اس کے صفات کا آئینہ دار ہونا چاہیے اس کے صفات کا مظہر ہونا چاہیے پیغمبر کی صفت کیا ہے وہ ہدایتِ امت کے حریص ہیں گالی دے دو برداشت ہے مگر تم کو جنت میں پہنچائیں گے کورا پھیکو برداشت ہے جادوگر کہو برداشت ہے سب برداشت کی اقاہے کے لیے امت ہدایت یافتہ ہو جائیں بختوں نے بددعا کی ہے تاریخ میں لیکن پیغمبر بجائے بددعا کے کہتے تھے پالنے والے میری امت مجھے پہچانتی نہیں ہے ان کو میری معرفت عطا فرما تو پیغمبر کا مزاج یہ ہوا نا اسی بنیاد پر میں یہ کہتا ہوں کہ اب جب پیغمبر کی جانشینی کا مسئلہ ہوگا تو غدیر ہو یا نہ ہو من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا کی حدیث مبارک ہو یا نہ ہو جب مات آئے گی کہ پیغمبر کا جانشین کون تو یہ بات تو کہی جائے گی نا کہ اسی کو جانشین ہونا چاہیے جس کا مزاج پیغمبر کا مزاج ہو اور پیغمبر کا مزاج کیا ہے امت کی ہدایت کے حریص ہیں لہٰذا اب جب پیغمبر کا جانشین تے ہوگا تو یہ دیکھنا پڑے گا کس کے اندر مال کی لالچ ہے کس کے اندر دولت کی لالچ ہے کس کے اندر اقتدار کی لالچ ہے کون امت کی ہدایت کی لالچ رکھتا ہے جہاں امت کی ہدایت کا مسئلہ ہوگا وہی پیغمبر کا حقیقی جانشین ہو جائے گا اب اس انوان سے جب آپ چلیں گے کہ پیغمبر کا مزاج ہے ہر سے ہدایت امت تو اب جو پیغمبر کی جگہ آئے گا دیکھئے اس کے اندر امت کی نجات کی ہر سائے کے نہیں ہے مال کا لالچی تو نہیں ہے دولت کا لالچی تو نہیں ہے اقتدار کا لالچی تو نہیں ہے جہاں مال و دولت و اقتدار کا مسئلہ ہوگا وہ کچھ بن سکتا ہے جانشین رسول نہیں ہو سکتا جہاں امت کی ہدایت کا مزاج ہوگا لالچ ہوگی وہ صحیح معنوں میں جانشین پیغمبر ہے اور اب اس اعتبار سے ایک پورا موضوع ہے کہ آدمی بعد پیغمبر اپنے اماموں کی تاریخ پڑھے کہ ہمارے امام جن کو ہم برحق جانشین مانتے ہیں کہ یہ لوگ رسول اللہ کے حقیقی جانشین ہیں اس اعتبار سے دیکھئے وہ چاہے مولا کی ذات ہو چاہے امام حسن صلی اللہ علیہ کی ذات ہو چاہے امام حسین صلی اللہ علیہ کی ذات ہو جس کی بھی ذات ہوگی ہر جگہ آپ کو امت کی ہدایت کی لالچ کا مزاج دکھائی دے گا علی کی زندگی میں بھی مل جائے گا امام حسن کو آ کر کہ شام سے آدمی برا بھلا کہہ رہا ہے لیکن بجائے اس کے کہ جواب دینے کے بھوکے ہو مقروض ہو سواری نہیں ہے یہ بہت ہونے کیوں کر رہے ہیں جواب وہی ہے تو کیا کریں مار دیں بلکل کہا اگر مار دیں گے تو کہاں جائے گا جہنم میں نا دشمنی اہلِ بیعت میں لیکن وہی کہتا ہے حسن جب شام سے چلا تھا کوئی پوچھتا سب سے بڑا دشمن کون تو آپ اور آپ کے باپ علی کا نام لیتا آج اگر کوئی پوچھے سب سے بڑا دوست کون تو آپ کا اور آپ کے باپ علی کا نام لوں گا امام مسکرائیں گے سمجھے اگر اس وقت قتل کر دیا جاتا تو دشمنی امام میں جہنمی تھا آج بستر پر مر جائے تو پیغمبر کی آواز آئے گی من ماتا علا حب آل محمد ماتا شہیدہ یہی چیز امام حسین میں ہے دنیا کوئی آدمی معاف کر سکتا ہے خرجے سے انسان کو یہی چیز امام حسین العابدین سلام اللہ علیہ میں ہے میں نے کہا لہ اس انوان سے پورا وقت میں آجاؤں پورا آپ مطالعہ کیجئے ہمارے ہر امام کا مزاج یہی ہے کہ ہم پر کتنی مصیبت پڑ جائے ہم کو سب برداشت ہے تم نجات پا جاؤ تم بہشتی ہو جاؤ تم ہدایت پا جاؤ یہی مزاج ہمارے اس امام کا بھی تھا اللہ کو اکبر جس کی شہادت ہے اس مہینے میں پچیس رجب یعنی ہمارے اور آپ کے ساتوے امام امام موسی بن جعفر علیہ السلام ان کا بھی مزاج وہی ہے چاہتے انصاف سے بتائیے چاہتے ایک بددعا کر دیتے ہیں سب پتھر بن جاتے نہ بن جاتے لیکن ساری زندگی امام نے قید خانے میں گزار دی لب پر شکایت کا ایک جملہ نہیں آیا نہ امت کے لیے بددعا کی ہے اللہ کو اکبر ہاں ایک جگہ ہے لیکن بددعا نہیں کیے پھر بھی کہتے ہیں دیکھیں سب سے زیادہ یہ یہودی جو ہیں ان سے زیادہ کسی نے عذیت نہیں پہنچائی ہے اسلام کو یہ جو دربان تھا وہ زندانبان تھا دروغہ تھا زندان کا نام تھا اس کا سندی ابن شاہک لعنت اللہ علیہ اس ملعون نے امام کازم علیہ السلام کو پہلے زہر دیا زہر دینے کے بعد جب امام پر زہر نے اثر کرنا شروع ایک جملہ اور کہہ دیں جو لوگ مجلس میں ہیں دیکھیں القاب جو ہیں نا وہ سب کے الگ الگ ہیں آپ کسی کو امیر المومنین نہیں کہہ سکتے سوائے مولا کائنات کے سید الشہدہ امام حمسین ہے ویسے ہی چودہ معصومین میں اگر کسی کو باب الحوائج کا لقب ملا اماموں میں تو یہ امام قادم علیہ السلام ہے لہذا اب آپ کو کوئی حاجت ہے کوئی تمنا ہے کوئی آرزو ہے سن رہے ہیں آپ امام قادم علیہ السلام کے مسائب کو حضرت سے کہیے باب الحوائج اللہ روایت کے وہ تاریخ میں ہے کہ ایک کوئی خاتون تھی بغداد میں اس کا بیٹا بستر مرگ پر ہے اب بچنا مشکل ہے چھوڑ چھاڑ کر کے اپنے بیٹے کو بھاگی آئی حرم امام قادم علیہ السلام میں کتنا کریم ہے میرا مولا باب الحوائج آئی حرم امام مصب نجعفر امام قادم علیہ السلام کے حرم مبارک میں فریاد کرنا شروع کی مولا میرا بچہ مجھ کو چاہیے خیر تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی دیکھا بیٹا ٹھیک لیٹا ہے لیکن آتے ہی ماں کو دیکھتے ہی بگڑ گیا امام یہ تم نے کیا کیا کہ کیا ہوا کہ میں تو اچھا خاصا جا رہا تھا پھر اچانک دیکھا کہ تم امام کی ردہ سے لپٹی ہوئی ہو امام نے ملک الموت کو حکم دیا کہ اس کی روح واپس کر دو باب الحوائج ہے خدا نے دیا ہے ان کو اللہ خو اکبر اس امام کے ساتھ اسم العون سندی ابن شاہق نے لعنت اللہ علیہ حضرت کو زہر دیا سلام اللہ علیہ جب زہر نے اثر کرنا شروع کیا تو روایت یہ کہتی ہے کہ اس سندی ابن شاہق نے بغداد کے کچھ سربراوردہ فراد جو بڑے بزرگ شیعہ لوگ تھے ان کو بلایا کہ بھئی دیکھو تمہارے امام کی طبیعت خراب ہے ہو سکتا ہے یہ کل پرسوں میں ان کا انتقال ہو جائے تو ہم پر کوئی الزام نہ لگا نا آ کے دیکھ لو تم لوگ کھونے میں کہ ہم نے کتنے آرام سے تمہارے امام کو رکھا ہے اور اس نے امام کو ایک بڑھیا بستر بچھا کر کے امام کو اس پر صاف و شفاف بستر پر لٹایا وہ بچارے بغداد کے شیعہ آئے انہوں نے ظاہر ہی دیکھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے بات تو تمہاری صحیح ہے انہوں نے کہا لو یہ پیپر ہے اس پر سگنیچر کر دو کہ تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ ہم نے تمہارے امام کو کتنے آرام سے رکھا ہے وہ بچارے سیدھے سادھے شیعہ وہ چاہے رہے کہ اس پر سگنیچر کر دیں کہ امام نے اشارے سے منع کیا دسخط مت کرو اس ملعون نے مجھے زہر دیا ہے اتنا کہنا تھا جب شیعوں نے انکار کیا دسخط سے تو تاریخ کہتی ہے کہ شیعوں کو نکال کر کے سندھی نے قید خانے کا دروازہ بند کر لیا مگر یہ چاہنے والے قید خانے سے گئے نہیں دیوار کے پاس لگے رہے اس کے بعد روایت کہتی اس ملعون نے کوڑا اٹھایا امام قاظم علیہ السلام کو کوڑوں سے عذیت کرنا شروع کی یہ جو شیعہ باہر کھڑے تھے ان کے کانوں میں قید خانے کے اندر سے امام کے چیخنے اور رونے کی آواز آتی تھی اور آخر کار کہتے ہیں کہ امام کی آواز خدا مجھے اب اس دنیا سے اٹھا لے اس بے رحمی کے ساتھ امام علیہ السلام کو زہر دے کر کے شہید کیا گیا اور باہر اچھا مار دیا نا شہید کر دیا اب دے تو شیعوں کے حوالے کر دو لے جائیں بچارے وہ لیکن ان ملعونوں نے اللہ اکبر مزدوروں کے ذریعے اللہ کے بغداد کے پل کے اوپر امام کا جنازہ رکھوا دیا ایک آدمی چیخ رہا ہے جب مزدور جنازہ لے کے چلیں ایک آدمی چیخ رہا ہادا امام الروافض آؤ دیکھو یہ روافضیوں کے امام ہیں لیکن پھر بھی میں کہوں گا بقول وئی امام حسن علیہ السلام کے لا یومہ کہ یوم کہ یا ابا عبداللہ اے حسین آپ کے دن سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے میں کہوں گا مولا یا امام قادم علیہ السلام آپ کا پل پر جنازہ رکھ دیا گیا مزدوروں نے جنازہ اٹھایا لیکن مولا پھر بھی آپ کے جسم پر گھوڑے تو نہیں دوڑائے گئے لیکن ہائے میرا مولا ہائے امام حسین علیہ السلام روایت کہتی ہے جب آقا شہید ہو گئے سر جدا کر دیا گیا تو اس ابن سعد ملعون نے پکارا جو لوگ حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑانا چاہتے ہیں اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے آگے آ جائیں تاریخ قیتی ہے دس دس زلازہ دے امام کا جنازہ سرزمین کربلا پہ پڑا ہوا ہے دس دس جنازے امام کے جسم کو پامالے سمیں اسپا کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر مولا مولا یا امام قادم علیہ السلام آپ پر مصیبت پڑی لیکن جو چیز امام حسین کے ساتھ جانور بھی زبا ہوتا ہے نا اس کا بھی اپنا ایک عدب ہے ایک طریقہ ہے گلہ سامنے سے کٹا جاتا ہے تیز دھار چھوری ہوتی ہے پانی پلا لیا جاتا ہے لیکن ہائے رہے امام حسین المذبوح بالقفاء اللہ اکبر سامنے سے نہیں پسے گردن سے حضرت کا سر جدا کیا گیا ادھر جینب تڑپتی رہی فرمایا یا ابن سعدین یقتلو ابو عبداللہ وانت تنظرو الے یہ ساتھ کے بچے ارے میرا بھئیہ زبا ہو رہا ہے تو کھڑا دیکھ رہا وَسَيَعْلَمُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُن قَلَبِينَ قَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهُ وِحَاجَتُونَ کو بارلہ موسیقا